مجھے یہ ریموٹ کنٹرول دیا گیا اور کہا کہ دیکھئے اس پہ آپ اس کا بٹن دبائیے اور جیسے ہی ہم نے بٹن دبایا تو ہزاروں کروڑ روپے سیدھے 36 گھڑ کے گریب جنتہ کے بینک اکاؤنٹ میں گئے گرامین آواز نیا یوجنا میں تقریباً پچاس ہزار لوگوں کو ایک دو سیکنڈ میں بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ملا پی ایم آواز یوجنا میں جو ہندوستان کی سرکار کی ذمہ داری ہے اس میں ابھی ہندوستان کی سرکار نے جو 36 گھڑ کو پیسہ دینا تھا وہ نہیں دیا ہے اور سات لاکھ لوگوں کو جو آواز دلی کی سرکار کے پیسے سے ملنا تھا وہ نہیں ملا ان کے لئے بھی آج 36 گھڑ کی سرکار پیسہ دے رہی ہے بہت بار بہت بار 36 گھڑ کی سرکار نے دلی کی سرکار سے ریکویسٹ کیا آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے آپ پورا کیجئے مگر دلی کی سرکار اپنی ذمہ داری نہیں نباتی ہے آج تقریباً بارہ سو کروڑ روپے ریموٹ کنٹرول سے آپ کے خاتے میں گیا ہے اور اگلے پانچ سال کے اندر 36 گھڑ کی سرکار 9500 روپے 500 کروڑ روپے ایسے ریموٹ کنٹرول سے آپ کے خاتوں میں ڈالنے جا رہی ہے ہم نے چناؤں میں آپ سے دو تین وائدے کیے تھے چھوٹے وائدے نہیں تھے چھتیس گھڑ کو بدلنے والے چھتیس گھڑ کی نیو کو مضبوط کرنے والے وائدے تھے کسانوں کا کرزہ ماف بجلی بل ہاف اور دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل دھان کے لیے ہم نے یہ وائدے کیے اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ان وائدوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے سچائی آپ کے سامنے ہے ہم نے جو وائدے کیے تھے ہم نے ان کو پورا کیا کسان نیای اوجنا میں اکیس ہزار کروڑ روپے ہم نے چھتیس گھڑ کے کسانوں کو انپوٹ سبسیڈی کے مادیم سے دیا جن کسانوں کے پاس زمین نہیں تھی ان کو بھی ہم نہیں بھولے ان کو سات ہزار روپے پرتیس سال کانگریس پارٹی کے سرکار نے چھتیس گھڑ میں دیا آدھی واسیوں کو ایم ایس پی فوریس پروڈیوز کے لیے اور دیش میں سب سے بہتر فوریس رائٹ ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن چھتیس گھڑ کے سرکار نے کیا سواست میں پانچ لاکھ روپے پریوار کے لیے ستر لاکھ پریواروں کو فائدہ ملا تین سو اسی انگریزی کے سکول کھولے اور بیالیس ہزار ویکنسیاں بھری ایک دشملہ تین لاکھ یواؤں کو دو ہزار پانچ سو روپے مہینہ کا دیا یہ آپ جانتے ہو دوسری طرف بھی ریموٹ کنٹرول ہے بی جے پی کا ریموٹ کنٹرول وہ بھی اس کو ایسے ہی دباتے ہیں مگر ہم نے ریموٹ کنٹرول کو کیمرہ کے سامنے دبایا بی جے پی چھپے چھپے ریموٹ کنٹرول دباتی ہے نریندر موڈی جی دباتے ہیں جیسے ہی ریموٹ کنٹرول دبتا ہے ایک طرف ادانی جی کو بمبائی کا ائرپورٹ مل جاتا ہے پھر سے دباتے ہیں ادانی جی کو ریلویز کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے پھر دباتے ہیں انفرسٹریکچر مل جاتا ہے تو دو ریموٹ کنٹرول چل رہے ہیں یہ ہمارا والا سب کے سامنے چلتا ہے ہم اس کو دباتے ہیں کسانوں کے کھاتے میں پیسہ جاتا ہے دو ہدار پانچ سو روپے کونٹل دان میں آپ کو ملتا ہے انگریزی سکول کھلتے ہیں بی جے پی دباتی ہے پبلک سیکٹر پرائیوٹائز ہو جاتا ہے آپ کا جل زمین جنگل ان کا چھپے چھپے بٹن دبتا ہے ادانی جی کے حوالے ہو جاتا ہے تو دو طریقے کے ریموٹ کنٹرول ہیں اب میں نے ان کے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں پارلومنٹ میں بات اٹھائی میں نے نریندر موڈی جی سے پوچھا کہ موڈی جی آپ کا ادانی جی کے ساتھ کیا رشتہ ہے ڈیفنس میں ادانی جی کو پورا کا پورا فائدہ پورٹس میں پورا فائدہ ائرپورٹس میں پورا فائدہ آپ نے پانچ کسانوں کے کانون کالے کانون بنائے اس میں ان میں ان کو فائدہ دینے کی کوشش کی تو میں نے ان سے پوچھا نریندر موڈی جی آپ کا رشتہ کیا ہے ان کے ہوائی جہاز میں آپ جاتے ہو رشتہ کیا ہے جواب ملا میری لوگ سبا کی صدیصتہ رد کر دی کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کانگریسی ہیں ہم سچائی رکھتے ہیں آپ کے سامنے ہم آپ سے جھوٹے وائدے نہیں کریں گے اور ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اب ایک نیا اب ایک نیا مدہ اٹھائے نریندر موڈی جی جہاں بھی جاتے ہیں OBC ورق کی بات کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے کرتے نا کانگریس پارٹی نے کاسک سینسس کیا تھا یاد ہے آپ کو یاد ہے اس میں ہندوستان میں ہر جاتی کے کتنے لوگ ہیں وہ ڈیٹا ہندوستان کی سرکار کے پاس پڑا ہوا ہے نریندر موڈی جی وہ ڈیٹا پبلک کو نہیں دکھانا چاہتے کیوں نہیں دکھانا چاہتے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کاسک سینسس پہ بھاشن دیا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی میں کاسک سینسس کی بات کرتا تھا کیمرہ ادھر ہو جاتا تھا جیسے ہی میں کاسک سینسس کی بات کرتا ہوں لوگ سما میں بات کی ویسے ہی کیمرہ ادھر ہو جاتا ہے میں نے ایک آکڑا نکالا ہندوستان کی سرکار کو ایم ایل اے اور ایم پی نہیں چلاتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو سیکریٹریز اور کیابینٹ سیکریٹری چلاتے ہیں اس بات سے آپ سہمت ہیں سہمت ہیں کوئی بھی یوجنا بنتی ہے جو نپے سیکریٹریز ہیں ہندوستان کی سرکار کے ہر منسٹری میں وہ یوجنا کو ڈیزائن کرتے ہیں کتنا پیسہ کہاں جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا میں نے چیک کیا کہ بھئیہ ان نبے لوگوں میں سے نریندر موڈی جی کی سرکار میں پچھڑے ور کے کتنے لوگ ہیں آپ ہل جاؤگے نبے لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC سماج کے ہیں اور وہ تین لوگ ہندوستان کا صرف پانچ پرسنٹ بجٹ کنٹرول کرتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کیا ہندوستان میں صرف پانچ پرسنٹ OBC ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب صرف کاس سنسس سے مل سکتا ہے کسوں کو چوٹ لگتی ہے ہسپتال میں جاتا ہے سب سے پہلے ایکسرے ہوتا ہے پیر میں چوٹ لگتی ہے ڈاکٹر ایکسرے کرواتا ہے کہتا ہے بھائیہ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے کیسی چوٹ لگی ہے پیر ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے بھائیوں اور میں نے کاس سنسس ہندوستان کا ایکسرے ہے اس سے پورے دیش کو پتا لگ جائے گا کہ اوبی سی کتنے ہیں دلت کتنے ہیں آدھی واسی کتنے ہیں مہلائیں کتنے ہیں جنرل کاس کے لوگ کتنے ہیں اور ایک بار یہ ڈیٹا ہندوستان کی جنتہ کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر دیش سب لوگوں کو لے کر سب لوگوں کو بھاگی داری دے کر آگے چل پائے گا اب میں نے یہ سوال لوگ سوا میں پوچھا نریندر مہدی جی سے پوچھا کہ آپ کاس سنسس سے ڈڑتے کیوں ہو کاس سنسس کا ڈیٹا سب کے سامنے رکھ دو جو آپ کی سرکار کی سچائی ہے آپ ہندوستان کی جنتہ کو دکھا دو درو مت مگر نہیں ان کے منتری کہتے ہیں ہمارے OBC کے ودائک ہیں OBC کے سانسد ہیں اور انہی سانسدوں سے آپ لوگ سوا میں بات کرو آپ سے کہتے ہیں کہ بھئیہ دیکھو ہمارے سے کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے ہم کچھ بول نہیں سکتے ہمیں تو یہاں مورتی جیسے رکھا ہوا ہے اصلی نرنے ہندوستان کے سیکریٹری لیتے ہیں بیوروکرائٹ لیتے ہیں نریندر موڈی جی لیتے ہیں تو اگر OBC کو بھاگیداری دینی ہے دلتوں کو آدیواسیوں کو بھاگی مہلاؤں کو بھاگیداری دینی ہے تو کاس سینسس کروانا ہی پڑے گا اور اگر نریندر موڈی جی کاس سینسس نہیں کروائیں گے تو جیسے ہم نے کہا تھا یہاں پہ جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی پہلا قدم کاس سینسس ہوگا اور OBC کو جو بھاگیداری ملنی چاہیے وہ کانگرس پارٹی کر کے دکھائے گی آپ سب یہاں آئے دور دور سے آئے ہماری بات سننے آئے آپ نے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دیا اس کے لیے دل سے بہت بہت دھنیواد اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ختم ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کانگرس پارٹی جہاں بھی سرکار چلاتی ہے چاہے وہ راجستان ہو ہماشل ہو جھتیزگڑ ہو کرناٹک ہو ہم جنتہ کی سرکار چلاتے ہیں کرناٹک میں ہم نے پانچ وائدے کیے اتیاسک وائدے چناؤ جیتنے کے ایک دم بات کیابنیٹ نے پانچوں وائدے پورے کر دیے چھتیزگڑ میں ہم نے وائدے کیے تھے پہلی کیابنیٹ میٹنگ میں ہم نے وائدے پورے کرے اور یہ ہم نے ہماشل میں کیا یہ ہم نے راجستان میں کیا ہم آپ سے پندرہ لاکھ والے جھوٹے وائدے نہیں کریں گے اور ہمارا ریموٹ کنٹرول جو چلتا ہے سب کے سامنے چلتا ہے ہماری ادھانیشی کی سرکار نہیں ہے ہماری کسانوں کی مزدوروں کی دلیتوں کی آدھواشیوں کی پچھڑوں کی کمزور ورگوں کی سرکار ہے بہت بہت دھنیواد نمسکار جہر